بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 22 جلائی 2020 بروز بود فضل حج بمطابق 1441 حجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم آج کے نیوز بلٹن میں تمام وہ اہم خبر شامل ہیں جو آپ کے لئے جانا بہت ضروری ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کرلیجئے تاکہ آپ سعودی عرب کے بدلتے حالات کے ساتھ بروقت آگاہ رہ سکیں آج کے نیوز بلٹن میں پاکستان انڈیا کی پروازوں سے متعلق اور باقی تمام اہم خبریں شامل ہیں جو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر کے ساتھ جدہ پورٹ پر ساٹھ ہزار قربانی کے جانور پہنچ کے سعودی عرب میں جدہ بندرگاہ پر قربانی کے لئے ساٹھ ہزار سے زیادہ بکرے پہنچ کے چھ ہزار قربانی کے جانور لے کر جدہ اسلامی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے ہیں سعودی خبرسان ادارے اس پی اے کے مطابق عید الازحہ کے موقع پر سعودی شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور حج کرنے والوں کو قربانی کے جانور آسانی سے مہیا ہوں گے وزارت محولیات و پانی و ذرات کے ماتحد مویشیوں کے ڈاکٹروں نے قربانی کے جانور کا معاینہ تب اور ریکارڈ وقت میں مکمل کر لیا جس کے بعد جانور کو جہاز سے اتارا گیا ہے حج مقامات کی مساجد سینٹائز انتظامات مکمل سعودی وزارت اسلامی امور نے حج مقامات منہ مظلفہ اور عرفات کی تمام مساجد میں اسلاح و مرمز صفائی ائر کنڈیشن عبادت حج اور دینی آگاہی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تمام انتظامات کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کو مدنظر رکھ کر کیے گئے ہیں وزارت اسلامی امور نے جو مملکت بھر مہمین اصلاح و مرمز کے انتظامات پر امور ہے انہوں نے مسجد نمرا اور مسجد المشر الحرام کو سینٹائز کر رہا ہے مساجد میں ہوا کی صفائی کا انتظام بھی کیا گیا ہے ایک اور بڑی خبر انٹرنیشنل سکولوں نے فیسو میں پانچ فیصد کمی کر دی سعودی عرب میں پرائیویٹ اور انٹرنیشنل سکولوں نے نیا تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے فیصد میں پانچ فیصد کمی کا اعلان کیا ہے یہ سہولت ان طلبہ اور طالبات کے سرپرستوں کو دی جائے گی جو تعلیمی سال کی ساری قسطیں یکموشت ادا کریں گے الوطن اقبال کے مطابق وزارت تعلیم نے بتایا ہے کہ نئے تعلیمی سال کے دوران ایک ہزار نو سو بیالیس پرائیویٹ اور انٹرنیشنل سکول بیس ہزار چھہ سو چوالیس حسدہ کے توسط سے دو لاکھ پجتر ہزار سہ سو چھپن طلبہ کو تعلیمی سہولت فراہم کریں گے سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کا کاروبار ختم کرائے جائے سعودی مجلس شروع نے وزارت تجارت کو ہدایت کی ہے کہ وہ انصداد جالسازی نظام کی خامیہ دور کرے دو ہزار اٹھارہ میں ایک ارب مالیت کی لاکھوں ملاوٹی اشیاء ضبط کی گئی ہیں جو خطرناک علامت ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق مجلس شروع نے اجلاس میں وزارت تجارت تجارت خارجہ کی پبلک اتھارٹی اور وزارت بلدیاتوں دہی امور سے متعدد مطالبات کیے ہیں رکن شروع خالد الاکیل نے ٹویٹر پر اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت تجارت سے کہا گیا ہے کہ وہ انصداد تجارتی جالسازی نظام کی کمزوریاں دور کرے راج الوقت نظام مطلوبہ تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے تجارتی سرگرمیوں میں ملاوٹ کے راج کو کنٹرول کیا جانا ضروری ہے الاکیل نے وزارت تجارت سے کہا کہ وہ سعودی اریبن مونیٹری آتھارٹی کے ساتھ یک جہتی پیدا کر کے تمام تجارتی مراقض کو آن لائن ادائیگی کا پابند بنائیں دنیا میں کوئی جگہ مسجد الحرام سے زیادہ وائرس سے پاک نہیں حرمین شرفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو مسجد الحرام سے زیادہ وائرس سے پاک ہو سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ حرم مکی شریف کو رزانہ کمز بیش دس مرتبہ صاف کر کے جراسیم سے پاک کیا جاتا ہے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حج 1441 ہجری غیر معمولی حالات کے باعث انفرادی حیثیت رکھتا ہے جس میں نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا عالمی وبا کی عزت سے ہے سعودی حکومت نے بیت اللہ کے ظاہرین اور آزمین حج کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر تدبیر اختیار کر رکھی ہیں ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں جدہ ائرپورٹ پر گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز ہو گیا جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نئے ٹرنل سے نئی گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز کر دیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سے پہلے گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ہوا تھا اب جدہ میں بھی تمام ائرپورٹ ٹیکسیوں کو سبز رنگ دیا گیا ہے ٹیکسی سرویس کی یہ تبدیلی صرف بیرونی جو ظاہری شکل ہے یا داخلی خصوصیات تک ہی محدود نہیں بلکہ انتہائی ترقی آفتہ سرویس ہے اس موقع پر ٹیکسی سرویس کے منصوبے کے نگران ناصر بن زلیف نے کہا کہ دو ہزار بیس موڈل کی بارہ سو گاڑیوں کو ائرپورٹ ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ان ٹیکسیوں میں دیگر تمام سہولتوں کے علاوہ آن لائن ادائیگی کی سہولت بھی موجود ہے حج کے دوران باب الملک عبدالعزیز کھولنے کا فیصلہ اس سال حج کے دوران مسجد الحرام کے سب سے بڑے دروازے باب الملک عبدالعزیز کو ظاہرین کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک عرصے سے اس گیٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اسلاح و مرمت اور تزین و آرائش کا کام چل رہا ہے آل اریبیا نٹ کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نفی انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان السودیس نے باب الملک عبدالعزیز کا دورہ کیا انہوں نے انجینئرز ہنرمندوں اور ورکت کو سراحتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی کافشیں قابل قدر ہیں سعودی عرب میں جی سی بی بینک کارڈ موثر سعودی عرب میں جپان کریڈٹ بیورو جسے جی سی بی کے بینک کارڈ موثر ہوں گے مادہ قومی ادائیگی نظام کے ذریعے جی سی بی کے کارڈ بحال کر دیئے گے اخبار 24 کے مطابق سعودی ریبن مانیٹری آتھارٹی سعودی مارکیٹ میں ادائیگی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے سامہ خرید و فوت میں نقلی کا استعمال محدود سے محدود تر کرنے کے لیے ادائیگی کے جدید ترین طریقے متعرف کرا رہی ہے سامہ چاہتی ہے کہ اس شعبے میں مقامی اور بینک کمپنیوں کے درمیان میاری مقابلے کا محول بنے جی بی سی ریاض میں اپنا دفتر قائم کرے گی تاکہ سعودی مارکیٹ میں اپنی پوزیشن بہتر بنا سکے اب خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی بین الاقوامی پروازوں اور خصوصی پروازوں سے متعلق پہلے شامل کرتے ہیں پاکستان سے متعلق پاکستان نے اپنا بورڈر تو اپن کر دیا ہے پاکستان کے لیے آپ تمام کوئی بھی فلائٹ جو پاکستان کے لیے اویلیبل ہے وہ لے کر فلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی فلحار پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سعودی ائر لائن اور ائر بلو جو ہے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں آج جو ہے سعودی ارب سے پانچ فلائٹ جو ہیں وہ سکیجل ہیں آج پہلی فلائٹ جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی پی کے نائن سیون سکس فور فلائٹ کا نمبر ہے اس کے علاوہ جدہ سے ہی ملتان کے لیے دوسری فلائٹ ہے پی کے نائن سیون فور زیرو صبح دس بجے روانہ ہوگی اسی طرح ریاض سے آج دو فلائٹ ہیں ریاض سے پہلی فلائٹ اسلام آباد جائے گی پی کے نائن سیون فائی فور سات بج کر پانچ منٹ پر روانہ ہوگی اس کے بعد جو دوسری فلائٹ ہے ریاض سے ملتان کے لیے پی کے نائن سیون سری زیرو نمبر ہے دس بج کر چالیس منٹ پر یہ فلائٹ روانہ ہوگی مدینہ سے ملتان کے لیے بھی فلائٹ اویلیبل ہے پی کے نائن سیون ون سکس فلائٹ کا نمبر ہے یہ شام سات بجے روانہ ہوگی اگر بات کریں ہم بین الاقوامی پروازوں سے متعلق اور یہ سوال کا جواب کہ پاکستان سے سعودی عرب کس طرح سے آ سکتے ہیں فیلحال سعودی عرب نے اپنے بورڈر کو اوپن نہیں کیا فیلحال سعودی عرب صرف میڈیکل سٹاف ہی آ سکتا ہے اس کے لیے خصوصی پروازیں جلائے جا رہی ہیں پاکستان سے سعودی عرب کی فلائٹ کا جلد ہی انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا امید کی جا رہی ہے کہ ایزالعظہ کے بعد کافی حد تک سیچویشن کلیر ہو جائے گی انڈیا کی پروازوں سے متعلق خبر بھی شامل کر لیتے ہیں آج انڈیا کی دس فلائٹس ٹوٹل سکیجول ہیں جی ہاں آج دس فلائٹس کے تھو ٹوٹل مسافروں کو لے کر ڈیفرنٹ شہروں سے یہاں روانہ کیا جائے گا اس کی تفصیل میں آپ کو لیے چلتے ہیں آج جدہ سے جو سوری آج انڈیا کی جو وندے بھارت مشن فیس ہور ہے اس کے تحت آج بائیس جولائی کو جو پہلی فلائٹ جائے گی وہ جدہ سے جائے گی ممبائی کے لیے فلائٹ کا نمبر ہے اے آئی ون نائن سری ٹو یہ دس بجے روانہ ہوگی اس کے بعد دوسری جو فلائٹ ہے وہ بھی جدہ سے ممبائی کے لیے ہے فلائٹ کا نمبر ہے اے آئی ون نائن ون فور ایر انڈیا کی فلائٹ ہے یہ ایک بجے روانہ ہوگی اس کے بعد دمام سے ترونڈرم کی فلائٹ ہے اے آئی ون نائن زرو سکس فلائٹ کا نمبر ہے اور اس کے بعد دمام سے ہی دوسری فلائٹ ہیدر آباد کے لیے ہے فلائٹ انڈیگو کی ہے 6E8798 اس کا نمبر ہے اور انڈیگو کی مزید فلائٹ بھی ہیں آج تین جس میں ریاض سے دلی اور فلائٹ کا نمبر ہے 6E8768 اس کے بعد دمام سے ترونڈرم 6E8783 فلائٹ نمبر ہے اور یہ انڈیگو کی فلائٹ ہے اور دمام سے انڈیگو کی ایک اور فلائٹ 6E8786 دمام سے کنور کے لیے روانہ ہوگی اس کے بعد ائر انڈیا کی فلائٹ ایک اور سکیجل ہے اسی طرح ٹوٹل دس فلائٹ ہیں جو انڈیگو کی چار اور باقی چھے جو ہیں وہ ائر انڈیا کی فلائٹ ہیں جو آج مسافروں کو لے کر انڈیا روانہ ہوں کے سرکاری ادارے پیٹرول کفائد شعاری سے استعمال کریں سعودی عرب میں سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کو پیٹرول کفائد شعاری سے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے وزارت توانائی کے ماتے ہیں سعودی انرجی سینٹر کی تجویز پر کفائد شعاری کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا اخبار ٹوٹلی فور کے مطابق شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ سعودی انرجی سینٹر اور کفا سینٹر کے تعاون سے ہر سرکاری ادارے کی تیل کی ضروریات کی تنظیمیں نو کرے حج کے دوران ٹریفک پلان کیا ہوگا سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے ڈپٹی کمانڈر برائٹ ٹریفک امور میجر جنرل محمد البسامی نے اس سال حج سیزن کے لیے ٹریفک پلان پیش کیا ہے اخبار ٹوٹلی فور کے مطابق میجر جنرل محمد البسامی نے بتایا کہ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے مکہ مکرمہ مینہ ارفات اور مزلفہ کی سڑکوں پر پیٹرولنگ ہوگی مکہ مکرمہ میں تمام حج مکمات کے راستے استعمال کرنے والوں کے لیے ٹریفک سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا رنٹے کار اداروں کی نگرانی کے لیے تفتیشی کمیٹیاں تشکیل وزارتے ٹرانسپورٹ نے رنٹے کار کمپنیوں میں ذوابت کی پابندی کی نگرانی کے لیے تفتیشی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں سعودی پریس اجنسی کے مطابق ملک بھر میں رنٹے کار اداروں کی نگرانی کے لیے تشکیل دی جانے والی تفتیشی کمیٹیوں میں وزارتے داخلہ، محکمہ ٹریفک، وزارتے ہیومن ریسورس اور وزارتے بلدیاتو، دہی امور کے نمائندے شامل ہیں کرونا کی بات کر لیتے ہیں کرونا سے صحتیاب ہونے والے دو لاکھ سے زیادہ مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا کے مزید دو ہزار چار سو چھتر کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک اس وعبائی مرز میں مبتلا مجموعی مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی ہے وزارتے صحت کی جانب سے یومیو پریس بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کرونا سے چونتیس افراد ہلاک ہوئے جس کے ساتھ اب تک دو ہزار پانچ سو ستاون افراد اس موزی مرز کا شکار ہو چکے کرونا سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اکیس جولائی کو جاری ازاد و شمار کے مطابق ایک دن میں چار ہزار افراد اس مرز سے صحتیاب ہوئے جس کے بعد اب تک دو لاکھ سات ہزار دو سو انسٹھ افراد اس مرز سے شفایاب ہو چکے ہیں شاہ سلمان کی صحتیابی کے لیے دعائیں سعودی فرمان حرمان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پیر کو تیبی معاینے سے متعلق خبر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی شاہی محل کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا تھا کہ شاہ سلمان تیبی معاینے کے لیے کنگ فیصل ہاسپیٹل گئے عرب نیوز کے مطابق سعودی شہریوں اور دیگر افراد ٹویٹر پر شاہ سلمان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا دنیا کے مختلف حصوں سے دعائیہ پیغامات دیئے گئے یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بننے رہی گا اور اس کے علاوہ شام جو ہے وہ چھے بجے کے بعد کا نیوز بلٹن دیکھنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے ساتھ ملیں گے شام کو چھے بجے کے نیوز بلٹن میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم موسیقی